تو دوستو آپ سبی کا سواگت ہے ہمارے چینل پر آج ہم بات کرنے والے ہیں ڈیسمبر کے مہنے میں ریلیز ہونے والی فلموں کے بارے میں ویم جی ٹو گدر ٹو جیلر جوان موی باکس آفیس پر اس سال دھمال مچا ہے اب 2023 کا ینڈ بھی دھماکے دار ہونے والا ہے ڈیسمبر مہنے میں آنے والی فلمیں باکس آفیس پر دھمال مچا سکتی ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کون سی فلم ہے لائک کا بٹن دبا دیجئے ویڈیو شروع کرتے ہیں لسٹ میں نمبر ون پر ہے اینیمل اینیمل فلم کا ٹیزر آنے کے بعد اس گینگسٹر ایکشن فلم کے ہائی بہت بڑھ گئی ہے اس فلم کا ٹیزر دیکھ کے لگ رہا ہے یہ فلم بلوک باسٹر ثابت ہو سکتی اس فلم میں ہم کو گینگ وار خون خرابہ اور ایکشن بھر بھر کے دیکھنے کو ملے گا اینیمل فلم میں انیل کپور بابی دیول رسمی کا مندنا ترپتی ڈیمری دکھائی دینے والے ہیں فلم کو سندیپ ریڈی وانگا ڈائریکٹ کیے ہیں جن کی 2019 میں آئی کبیر سنگھ فلم بلوک باسٹر ثابت ہوئی تھی سبھی کو لگ رہا ہے یہ فلم کبیر سنگھ کے ریکارڈ کو کم دلوں میں توڑ دے گی آپ کے حساب سے یہ مچ آویٹڈ فلم باکس آفیس پر کتنی کروڑ کا کلیشن کر پائے گی کمنٹ کر کے بتانا ویسے میرے حساب سے یہ فلم پانسو کروڑ آرام سے کما سکتی ہے یہ فلم رنویر کپور کے کریئر کی وائلینڈ فلم ہونے والی ہے اس میں بابی دیور رنویر کے ساتھ بڑھتے نظر آئیں گے یہ فلم ایک ڈیسمبر کو تھیٹرز میں ریلیج ہونے والی ہے نمبر دو پر ہے سیم بہادر یہ فلم ایک بائیوپک فلم ہونے والی ہے جس میں وکی کوشل فاتیما ساناشیک اور سانیا ملوترا دکھائی دیں گے فلم کو میگنا گلزار ڈائریکشن دیئے ہے جن کی آخری فلم راجی باکس آفیس پر بڑی ہٹ رہی تھی فلم کو آڈینس نے بہت پیار دیا تھا اس فلم میں انڈین آرمی کے پہلے فیلڈ مارشل سیم مانک شو کے کہانے دیکھنے کو ملے گی فلم میں وکی کوشل سیم مانک شو کے کردار میں نظر آئیں گے وہی سانیا ملوترا سیم جی کی پتنی کا رول نبھائیں گے وہی فاتیما ساناشیک اندرہ گاندی کے رول میں نظر آنے والی ہے وکی کوشل سٹارر فلم سیم بہادور ایک ڈیسیمبر کو ریلیج ہونے والی ہے نمبر تین پر ہے یودہ یودہ فلم ایک ایک ایکشن تھریلر فلم ہے جس میں سیدارت ملوترا دیشا پاتنی راشی خنہ لیڈز رول میں دکھائی دیں گے فلم کو دو ڈائریکٹر ملکے ڈائریکٹ کی ہے ساگر آمبرے اور پوشکر روزہ فلم کو کرن جوہر کے دھرما پروڈکشن کے بیانہ تلے بنایا گیا ہے اس فلم کی سٹوری ایک ایروپلین کے ہائیجاک پر بیشت ہوں گی پلین کو ٹیریسٹ ہائیجاک کر چکے ہیں اس پلین میں ایک یودہ ہے جو اس پلین میں بیٹھے پیسنجر کو بچانے والا ہے یہ فلم آٹھ ڈیسیمبر کو آنے والی ہے نمبر چار پر ہے میری کرسماس میری کرسماس بولیوڈ کے طرف سے آنے والی اوہ مووی ہے جو باکس آپس پر بڑا دھماکہ کر سکتی ہے کیونکہ اس فلم کو آندہ دھون کے ڈائریکٹر سررام راگاون ڈائریکٹ کیے ہیں آندہ دھون جیسی کمال کے مووی دیکھنے کے بعد سررام راگاون کی نیکسٹ مووی دیکھنے کے لیے سبھی آڈینس کافی زیادہ ویٹ کر رہے ہیں اس فلم کے لیڈ رول میں ویجی سٹوپتی کیٹرنا کیاپ دکھائی دیں گے اس تھریلر فلم میں سنجے کپور وینے پاٹھک پرتیما کنن تینو آنند جیسے ایکٹر بھی دکھائی دینے والے ہیں سپورٹنگ رول میں یہ فلم تامیل اور ہندی بھاشو میں 8 ڈیسیمبر کو آنے والی ہے نمبر پاچ پر ہے کیاپٹن ملر کیاپٹن ملر فلم میں ایک پیرےڈ ایکشن ایڈوانچر فلم ہونے والی ہے اس فلم میں دھنوش شیوہ راجکمار سدیپ کشن جان کوکین وینائیکن جیسے بہتر ایکٹر دکھائی دیں گے وہی اس فلم کو آرون ماتشورن ڈائریکشن دیں گے فلم کی سٹوری آزادی سے پہلے کے وقت کی کہانی ہوگی جس میں دھنوش کیاپٹن ملر کے رول میں دکھائی دینے والے ہیں کیاپٹن ملر کو بریٹیش آرمی پکڑنے کے لئے کیا کیا کرتی ہے اور کیاپٹن ملر کون ہے یہ سب کہانی اس میں دکھائی گئی ہے فلم کا ٹیزر بہت ہی دھاسو ہے اس میں دھنوش کا لک کافی کھنکھار دکھائی گیا ہے یہ فلم ایک بڑی ماسٹرپیش ہونے والی ہے ایسا ٹیزر دیکھ کے لگ رہا ہے ویسے آپ کو دھنوش کی فلمیں پسند ہیں یا نہیں آپ کو کمنڈ میں یس اور نو لکھ کے بتانا ہے دھنوش کی مچ اویٹل فلم کیاپٹن ملر 15 ڈیسیمر کو آنے والی ہے نمبر 6 پر ہے ہائی نننا یہ فلم ایک فیملی ڈراما رومینس جونر کی فلم ہے جس میں نیچورل سٹار نانی بیوٹیفل مرنل تھاکور اور چھوٹی بچی کے رول میں کیارہ کھرنا لیٹس رول میں دکھائی دینے والے ہیں اس فلم کو شوریا ڈائریکشن دیں گے فلم میں نانی پاپا کے رول میں نظر آئیں گے وہی مرنل تھاکور پہلی بار مدر کے رول میں دکھائی دیں گے فلم کی کہانی ایک پتا اور بیٹی کے رشتے کے اردگیرد گھومتی ہے ماتا پتا الگ ہو جاتے ہیں پھر اپنے بچی کے لیے پھر سے ایک ہو جاتے ہیں ساتھی ساتھ میں نانی اور مرنل تھاکور کی کیمیسٹری دیکھنے کو ملے گی یہ فیمیلی فلم 21 ڈیسمبر کو آنے والی ہے نمبر ساتھ پر ہے ڈنکی شاروک خان کے اس سال کی تیسری سب سے بڑی فلم ہونے والی ہے ڈنکی جوان موئی بلوک باسٹر ہونے کے بعد اسرکے کے پیانس ان کی نیکسٹ فلم ڈنکی کے لیے کافی بے سبری سے ویٹ کر رہے ہیں ڈنکی فلم میں بولیوڑ کے کینگ شاروک خان تاپسی پنو اور وکی کوشل لیڈ سرول میں دکھائی دیں گے فلم کو راجکمار ہیرانی ڈائریکسین دیں گے راجکمار ہیرانی بولیوڑ کے او ڈائریکٹر ہے جن کی ایک بھی فلم فلاپ نہیں ہوئے انہوں نے پی کے سنجو تھری ڈیٹ مونہ بھائی ایم بی بی ایس جیسی کئی ساری ہٹ فلمیں دی ہے وہی شاروک خان اس سال دو بلوک باسٹر فلمیں دے چکے ہیں جو کی پتھان اور جوان ہیں اب ایس آرکے اپنی تیسری فلم لے کر آ رہے ہیں 22 دیسیمبر کو آپ کو ایس آرکے کی کونسی فلم سب سے زیادہ پسند آئی ہے پتھان یا جوان کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویسے مجھے ایس آرکے کی جوان فلم بہت پسند آئی تھی نمبر آٹھ پر ہے یوہ یہ فلم ایک رومانٹک ایکشن انٹر ٹرینر فلم ہونے والی ہے اس میں یوہ راجکمار اور سبتمی گاوڑا لیٹس رول میں ہوں گے وہی اس فلم کو سنتوش آنند رام ڈائریکٹ کریں گے اس فلم کو ہوملی فلم بینر تلے بنایا گیا ہے ہوملی فلم پہلے کیجیب چاپٹر ون کیجیب چاپٹر ٹو کنتارا جیسی بلوگ بیسٹر فلمیں بنا چکے ہیں وہی یہ فلم یوہ راجکمار کی ڈیبو فلم ہونے والی ہے فلم کو بائیٹ ڈیسیمر کو ریلیج کیا جائے گا فلم کی آنونسمنٹ ہو چکی ہے فلم کا ٹیزر دیکھ کے لگ رہا ہے ایک ایجیب چاپٹر کے ٹھمیں بنای گئی ہے اب یہ فلم کیا کمال کرتی ہے یہ آنے کے بعد ہی پتا چلے گا رکھتار تیاریت ہے نمبر نائن پر آتی ہے سلار پارٹ ون سلار فلم ہی اس سال کی سب سے مچہ ویٹل فلم ہے جس کا ویٹ کافی بے سپری سے ہو رہا ہے بہو بلی فلم پرباس کے کریئر کے سب سے بڑی فلم مانی جاتی ہے وہی سلار فلم پرباس کے کریئر کے دوسری سب سے بڑی فلم ہونے والی ہے اس میں پرباس، شروتی حسن، فرثی راج، جگپتی بابو اور بہت سے بہترین ایکٹر دکھائی دینے والے ہیں فلم کو پرشاند نیل ڈائریکشن دیئے جو کی کیجیب چاپٹر ون اور کیجیب چاپٹر ٹو جیسے میگا بلوگ باسٹر فلم میں آرڈی بنا چکے ہیں یہ فلم دیسیمبر مہنے کی ایک لوتی فلم ہے جس کا ویٹ کافی دنوں سے ہو رہا ہے سلار فلم دو پارٹ میں بند کے آنے والی ہے اس فلم کی ہائپ بہت بڑھ گئی ہے جب سے اس فلم کا ٹیزر آؤٹ ہو چکا ہے ٹیزر دیکھ کے لگ رہا ہے اس فلم میں پرباس تباہی لانے والے ہیں اس میں گینگوار ایکشن بہت نیکسٹ لیول ہونے والا ہے میرے اس ساب سے یہ فلم ایک ہزار کروڑ کے کلب میں آسانی سے انٹر کر سکتی ہے ویسے آپ کو کیا لگتا ہے سلار فلم جوان فلم کا باکس آفیس ریکارڈ توڑ پائے گی آپ کو کمنٹ میں یس اور نو لکھ کے بتانا ہے سلار فلم پہلے 28 ستمبر کو آنے والی تھی لیکن یہ فلم پوشپان ہو گئی ہے اب یہ فلم 22 ڈیسمبر کو تھیاٹرز میں ریلیج ہوگی نمبر 10 پر ہے میں آٹل ہوں یہ فلم بولیوڈ کے طرف سے آنے والی بائیوپیک فلم ہونے والی ہے اس میں فارمر پرائیم مینیسٹر آٹل بیہری واجپے جی کی جیون کاعانی ہوگی اس میں پنکش ترپاٹی لیڈز رول میں ہوں گے جو کہ آٹل جی کے کیریکٹر میں دکھائی دینے والے ہیں فلم کا موشن پوشٹر آؤٹ ہو چکا ہے جس میں پنکش ترپاٹی آٹل جی بنے ہوئے ہیں فلم کافی ایمپورمیٹی ہونے والی ہے فلم کا ٹریلر بہت جل دیکھنے کو مل سکتا ہے یہ بائیوپیک فلم 25 ڈیسمبر کو آنے والی ہیں دوستو اس مہینے کی سب سے بڑی فلم لیوو کا ٹریلر آ چکا ہے لیوو کے ٹریلر نے آنے ایس میں اتنا بہینک کریج بنا ہے کہ چاروں طرف صرف لیوو کی باتیں ہو رہی ہیں ٹریلر میں ویجے کے دو رول دکھایا ہے جو کی کافی زبردست ہے اس ٹریلر میں ویجے تھالاپتی کا لکھ فائٹ سین کافی خطرنا کے اس فلم کے ہائپ اتنی ہے کہ اس فلم نے ریلیس کے پہلے 400 کروڑ کمالی ہے ٹریلر دیکھ کر تو یہی لگ رہا ہے یہ فلم ایک نیا اتیاز بنانے والی ہے یہ ایک ماسٹرپیس مووی ہے ٹریلر چاہے کتنا بھی دیکھ لو کہانی کیا ہوگی پتا نہیں لگا سکتے لیو کے لئے میں تو کافی زیادہ ایکسائیٹڈ ہوں آپ لیو کے لئے ایکسائیٹڈ ہو یہ سو اور نو کمنٹ کر کے بتانا لیو فلم 19 اکٹوبر کو دھماکہ کرنے کے لئے آ رہی ہے فلم میں سنجائدت ارجون سرجہ تریشا کرشنان ارجون داس کافی ہٹ کے انداز میں دکھائے دیئے میں جس سچ کی تلاش ہے وہ ہمیں سکھ لیو بتا سکتا ہے تو دوستو یہ تھی ڈیسیمبر 2023 کے مہینے میں ریلیز ہونے والی دس بڑی فلمیں جو کی باکس آفیس پر تگڑی کمائی کرنے والی آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور ایسے ہی انٹریسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے آپ کونسے فلم کے لئے سب سے زیادہ ویٹ کر رہے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتانا ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ سبی کا دل سے دھنیاوات ملتے ہیں یا اگلی ویڈیو می